تو ہی گائز کیسے ہو آپ سبھی لوگ اور آپ سبھی دوستو کا ویلکم ہے ایچکیو گیمنگ سٹوڈیوز یوٹیوب چینل کی ایک اور نئی دھماکے دار ویڈیو میں سو گیس آج کی اس انٹرسٹنگ ویڈیو میں ہم لوگ بات کرنے والے ہیں WCS3 کے لیٹسٹ اپ ڈیٹ کے بارے میں یہ کب تک آپ سب کو دیکھنے کو ملنے والا ہے جو کہ رہنے والا ورشن 1.4.7 اور اس اپ ڈیٹ کے اندر آپ سب دوستو کا کون کون سے نیو فیچرز دیکھنے کو ملنے والے ہیں تو گیس پوری انفرمیشن دیکھنے کے لیے ویڈیو کو اند تک لازمی واجھ کریں کہ اسے سکپ نہیں کرنا اور چینل پر نہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفکیشن کو دبا کر رکھنا کیونکہ آپ کا بھائی ایسے کرکٹ گیمنگ کے لیٹیڈ اور بھی انٹرسٹنگ ویڈیوز انفرمیشن لے کے آتا رہے گا تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کی اس انٹرسٹنگ ویڈیو کو ویڈاو ویسٹی کے لیٹیم لیٹس بگن سوگز ہم لوگ پہلے بات کر لیتے ہیں WCC3 کے اپ ڈیٹ ورزن 1.4.7 کے بارے میں یہ اپ ڈیٹ آپ سب دوستو کو کب تک دیکھنے کو مل سکتا ہے گائز سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دو کہ یہ جو اپ ڈیٹ تھا WCC3 کا جو نیو آنے والا تھا یہ آپ سب دوستو کو جولائی کے انٹ تک آپ کو دیکھنے کو ملنے والا تھا لیکن اگر یہاں بات کی جائے اس اپ ڈیٹ کی تو یہ اپ ڈیٹ جو ہے وہ ڈیلے ہو چکا ہے مزید لیکن زیادہ زیادہ آپ سب دوستو کو کتنا ویٹ کرنا پڑے گا مطلب یہ جو اپ ڈیٹ ہے آپ سب دوستو کو میڈ آگست تک دیکھنے کو مل جائے یعنی کہ 15 آگست تک تو آئی ہوپ کہ آپ سمجھ گئیں گے یعنی 15 آگست تک آپ کو یہ اپ ڈیٹ دیکھنے کو مل سکتا ہے تو اگر اس اپ ڈیٹ کے اندر فیچرز کی بات کیجئے تو فیچرز آپ سب دوستو کو کچھ خاص دیکھنے کو نہیں ملنے والے جسٹ ایک بگ فکس کا ہی اپ ڈیٹ ہو سکتا ہے فلال تو یہی سننے میں آہا ہے کہ یہ جو اپ ڈیٹ ہے یہ صرف بگ فکس کا اپ ڈیٹ رہنے والا ہے بٹ دیکھتے ہیں خیر کمپنی بھی یہی چاہتی ہے کہ جتنے بھی بگز ہیں کیونکہ آپ سب کو پتا ہے کہ پچھلا جو اپ ڈیٹ ہے تھا جو لاسٹ اپ ڈیٹ تھا میگا اپ ڈیٹ آنے والا ہے تو یہاں پہ اگر بات کیجئے اس گیم کے اپ ڈیٹ کی تو وہاں پہ آپ کو بتا چکا کہ 15 اگر دیکھنے کو مل جائے گا ساتھ ہی ساتھ یہاں پہ میں ایک اور بات آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ یار ڈبلیو سی سی تری کے اندر جب میں کسی میچ کو پلے کرتا ہوں تو مان لیجئے جتنے فری سٹیڈیوم ہیں مطلب دو تین فری سٹیڈیوم باقی سارے آپ کو بتا ہے لاک ہیں یا ان کو آپ کو پلیٹینیوم کوئن دے کے فاریور مطلب اپنا بنانا پڑتا ہے خریدنا پڑتا ہے یا پھر آپ نائن پلیٹینیوم دے کے سنگل میچ انٹری کے لیے جہانا بائی کر سکتے ہو یا ایڈ کو واش کر کے یعنی ویڈیو واش کر کے آپ سب لوگ ان کو جہانا سنگل میچ کے لیے انٹری کر سکتے ہو انٹری دے سکتے ہو لیکن آپ یہاں پہ ایک پروبلم فیس کرو گے کہ آپ جب ایڈ دیکھو گے یعنی میرے ساتھ بھی یہی پروبلم ہے کہ جب میں ایڈ دیکھتا ہوں تو اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ مطلب نائن پلیٹینیوم دیکریز ہو جاتے ہیں میں حلنکہ ایڈ بھی واش کرتا ہوں لیکن نائن پلیٹینیوم کس بات کے جہانا وہ ڈیکریز ہو جاتے ہیں میری کمپنی والے سے یہی رکاسٹ ہے کہ اس پروبلم کو فکس کیا جائے کیونکہ ہم تو ایڈ دیکھتے ہیں اگر ہم نائن پلیٹینیوم خرچ کریں گے سنگل انٹری لے تو پھر بات بنتی ہے کہ یار چلو نائن پلیٹینیوم ہمارے سپینڈ ہوتے ہیں تو کیا آپ لوگ کے ساتھ بھی یہی پروبلم ہوتی ہے مجھے کومنس سیکشن میں بتانا اگر آپ لوگ نے اس بات کو نوٹیس نہیں کیا تو ابھی سے نوٹیس کر لیں مطلب کوئی میچ کھیل کے دیکھیں مطلب فریز سٹیڈیوم اس کے علاوہ جتنے بھی آپ کے گیم کے اندر لاک سٹیڈیوم ہیں تو وہ آپ چیک کر لیں کہ آپ کے گیم کے اندر مطلب کیا یہ کام ہوتا ہے مطلب آپ جب کسی پیڈ سٹیڈیوم کے اندر ایڈ دیکھے کھیلتے ہو سنگل انٹری کے لیے تو کیا آپ کے اکاؤنٹ سے پلیٹینیوم کوئن کاٹے جاتے ہیں نائن پلیٹینیوم کوئن یا کتنے پلیٹینیوم کوئن کاٹتے ہیں تو مجھے بھی آج واتس اپ گروپ میں ایک بھائی کا میسج آیا تو انہوں نے بھی یہی بولا کہ میرے ساتھ بھی ایسا ہو رہا ہے اگر آپ لوگ کو ایسا پروبلم ہو رہا ہے تو آپ لوگ کو نیچے واتس اپ گروپ کا لنک دیا ہوا ہے تو آپ لوگ اپنی فیڈ بیک وہاں بھی شیئر کر سکتے ہیں سو گز آئی ہوپ کہ آپ لوگ کو آج کا یہ ویڈیو ضرور پسند آئے ہوگا پسند آئے تو بھی ویڈیو کا اپنے آتوں سے لائک ضرور کا دنا چینل پر انہیں چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفکیشن کو دبا کے رکھنا ان فیچر میں ایسی ہی دھما کے طرح انٹرسٹری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے تو بھائی کسی پھر انہیں ویڈیو ملاقات کرتے ہیں تب تک لیے خیار رکھنا اپنا گوڈ بائی لیو اوڈ ٹیک کیر گائز بڑھا گائز لائی سٹریمنگ میں آج نہیں کر پا رہا تھا تھوڑی سی طبیعت خراب تھی بٹ ابھی تیاری پکڑی رہا تھا لیکن ویسی تری کے اس اپڈیٹ کے اوپر سوچا میں نے ایک ویڈیو بنائی دوں تو باقی آئی ہوپ کی ویڈیو اچھا لگا لائک کرو سبسکرائب کرو گوڈ بائی